بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ معزز خواتین و حضرات یوٹیوب چینل پیام صحت پہ آپ کو خوش آمدید معزز خواتین و حضرات میرے آج کی بھی ویڈیو صاحب کا جڑی بوٹی یعنی بھتوہ بھاتو چینو پوڈیم لاتینی زبان میں ہومیوپیتھی میں چینو پوڈیم اور ہندی میں بھاتو یا بھتوہ سن سکرت میں چیل اور اگریجی میں وائٹ گونٹ یا وائٹ گونٹ تو یہ بھرے سخیر میں یعنی پاکستان اور ہندوستان میں عام ہے اس کی ویسے تو کئی اقسام ہیں لیکن مشہور اقسام جو ہے وہ دو ہے نمبر ایک چندن بھتوہ یا چاند بھتوہ یہ چاند بھتوہ ہے یا چندن بھتوہ سرائکی میں اسے سچا بھٹو کہتے ہیں اور یہ عام بھتوہ یا بھاتو یا سرائکی میں اسے کورا بھٹو بھی کہتے ہیں اس کا ساگ بھی بنتا ہے یہ ساگ عام طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے میں چند ایک مفردات آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک سیدھے سادھے اور بے سدھ شخص کی اقل کو درست کرنے کے لئے چند روز تک متواتر بھتوے کا ساگ پکا کر کھلائیں تو کچھ نہ کچھ اقل واپس آ جاتی ہے دوسرا حلق کا ورم یعنی ورمِ حلق اس بھتوے کے پتے پانی میں جوش دے کر مریض کو غرارے کرائیں اور اگر ورم باہر ہونے کی پاہر ہو تو پتوں کو پیس کر ورم کے اوپر لیپ کرائیں تو ورم ٹھیک ہو جاتا ہے نمبر تین خانسی اگر گرمی کی وجہ سے خوشک خانسی آ رہی ہو تو اس کے لیے بھی بھتوہ بہت مفید ہے ترکیب کچھ اس طرح سے ہے کہ بھتوے کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور خان ملا کر لوق بنا لیں اور مریض کو چٹائیں تو خانسی ٹھیک ہو جاتی ہے جس شخص کو بھوک نہ لگتی ہو یا کم لگتی ہو اس کے لیے بھی یہ بھتوہ بہت مفید ہے اس کو بھتوے کا ساگ پنا کر کھلائیں تو بھوک لگتی ہے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے نمبر پانچ پشاب کی بندش رکے ہوئے پشاب کو جاری کرنے کے لیے بھتوے کے پانی کو جوش دے کر بھتوے کے پتوں کو سوری بھتوے کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر ذرا سر دھونے پر چھان کر پلائیں انشاء اللہ تعالیٰ پشاب کھل کر آئے گا پیارے دوستو پیارے بھائیو میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں اور آل کے ایکن کو پریس کریں یعنی گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور آل کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے میرا مطمئن نظر یہ ہے کہ ہر شخص اپنا علاج خود کر سکے ان جڑی بوٹیوں کی یہ عام جڑی بوٹیاں ہیں ہر جگہ مل جاتی ہیں تو ان جڑی بوٹیوں کی مدد سے اپنا علاج خود کر سکے شکریہ اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سامپ کاٹے کا علاج یا زہر سامپ کے زہر سے جو بخار پرانہ بخار ہو اتر نہ رہا ہو تو وہ مریض کہتا ہے کہ جب سے سامپ نے کاٹا ہے مجھے بخار باقی تمہیں ٹھیک ہو گیا ہوں لیکن بخار ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کا علاج اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں اور آل کے ایکن کو پریس کریں شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جان مار عزتہ برو کی حفاظت فرمائے آمین سمہ آمین مجھے 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 م